اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے سٹیبلیٹی پوزیشن آف سینٹر آف میس لاسٹ آرٹیکلز میں ہم سینٹر آف میس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں سینٹر آف میس کسی بھی اوبجیکٹ کی سٹیبلیٹی میں امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں اور کسی بھی اوبجیکٹ کو سٹیبل بنانے کے لیے ان کے سینٹر آف میس کو ہمیشہ لور رکھا جاتے ہیں اس پوسیبل اس لور رکھتے ہیں ان کے سینٹر آف میس کو اسی وجہ سے جو ریسنگ کارز ہیں ان کے جو بوٹم ہوتا ہے اس کو ہیوی بنائے جاتا ہے تاکہ سینٹر آف میس کو لور رکھا جا سکے اور اسی طرح جو سرکس میں آرٹیسٹ ہوتے ہیں وہ جب ایک سٹرنگ کی اوپر چل رہے ہوتے ہیں تو پولز کو ہائی رکھتے ہیں ٹھیک ہے لونگ پولز یوز کرتے ہیں تاکہ سینٹر آف میس کو لور رکھا جا سکے اس طرح ٹوپل آور ہونے سے بچاتے ہیں وہ خود کو جسٹارٹ سے ہم اس میں دیکھیں گے اس وی ہاہ لرن that position of center of mass of an object plays an important role in their stability to make them stable their center of mass must be kept as low as possible سٹیبل کرنے کے لئے center of mass کو لو رکھا جاتا ہے it is due to this reason racing cars are made heavy at the bottom and their height is kept to be minimum اور سیکنڈ ون جو ہے سرکس آرٹیسٹس سچ اس ٹائٹروپ وارکرز use long poles to lower their center of mass in this way they are prevented from topple over here are few examples in which lowering the center of mass make the object stable اب آگے کچھ ہم examples پڑھیں گے کہ جن میں center of mass کو lower کرنے کی وجہ سے objects جو ہیں وہ more stable ہو جاتے ہیں and return to their stable position when disrupt in each center of mass is vertically below their point of support this makes their equilibrium stable اب ہم نے کچھ examples discuss کرنی ہے کہ جن میں ہم center of mass کو lower کرنے کی وجہ سے objects کو ہم stable کر سکتے ہیں دیکھیں پہلی example جو ہے پہلی example میں کیا ہے a needle is made to balance at a tip ہم نے ایک needle کو balance کیا ہے اس کے لئے کیسے کہ ایک sewing needle کو ایک cork کے ساتھ ہم نے fix کیا ہوا ہے اب اس کو اس کے center of mass کو lower کرنے کے لئے center of mass کی height decrease کرنے کے لئے ہم نے cork کو attach کر دیا fork کے ساتھ ٹھیک ہے دو ہم نے یہ چمچ لے کے ان کے ساتھ اس کو cork کو attach کر دیا ہے اب fork یہ کیا کریں گے ان کی وجہ سے اس cork کا جو center of mass ہے اس کی height decrease ہو جائے گی اور center of mass lower ہونے کی وجہ سے سے یہ cork جو ہے جو needle ہے یہ stable ہو جائے گی more stable ہو جائے گی اور اس کی stability increase ہو جاتی ہے second one جو example ہے دوسری example میں ایک پرچٹ پرٹ دکھایا ہوئے کہ جس کی tail کو heavy بنایا گیا ہے tail کو heavy بنائے گیا ہے باقی اس کی body سے جس کی وجہ سے اس کا center of mass جو ہے وہ لائے کرے گا tail میں اور center of mass lower ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہو جائے گا سٹیبل ہو جائے گا اس طرح ایک جو ہے وہ twi کو دکھایا گیا ہے جس کا جو base ہے وہ ایک heavy hemisphere ہے تو base heavy ہونے کی وجہ سے center of mass جو ہے اس کا وہ base میں لائے کرے گا اور center of mass lower ہونے کی وجہ سے یہ twi جو ہے وہ خود کو سٹیبل رکھتا ہے جب ہم tilt کرتے ہیں تو یہ خود کو سٹیبل کر لیتا ہے یہ بھی examples کو ہم read کرتے ہیں figure 4.38 جو اوپر یہ figure ہے 4.38 figure اس میں دکھایا گیا ہے figure 4.38 shows a sieving needle fixed in a cork the cork is balanced on the tip of the needle by hanging forks the forks lower the center of mass of the system یہ forks جس کے ساتھ ہم نے attach کیا ہے وہ کیا کریں گے center of mass of system کو lower کر دیں گے اب figure 4.39 a یہ جو ایک parrot ہے پرشت پرٹ shows a پرشت پرٹ which is made heavy at its tail تو پرٹ کو جو tail سے heavy بنائے گے figure 4.39 b جو ہے figure 4.39 اس میں کیا ہے figure 4.39 b shows a toy that keeps itself upright when tilted it has a heavy semi spherical base when it is tilted its center of mass rises it returns to its upright position at which its center of mass is at the lowest now see this toy is semi spherical base تو جب ہم اس کو tilt کرتے ہیں تو tilt کرنے سے اس کا جو center of mass ہے وہ اس کی position اس کی height increase ہو جاتی ہے اب خود کو balance کرنے کے لیے stable کرنے کے لیے یہ واپس اس point پر آئے گا جس پر اس کی center of mass کی height minimum ہوگی تو یہ جب واپس اسی point پر آئے گا تو یہ خود کو erect رکھتا ہے خود کو vertically upright stand کر لیتے ہیں تو یہ کچھ examples تھیں اس topic میں stability and position of center of mass اب اس میں main جو ہے idea اس کا کہ جو stability ہے وہ center of mass کی position پر depend کرتی ہے جتنا ہم objects کے center of mass کو lower رکھیں گے اتنے وہ objects زیادہ stable ہوں گے پھر ہم نے کچھ examples اس کے اس کی کچھ applications ہم نے دیکھیں کہ جو racing cars ہیں ان کے bottom heavy بنائے جاتے ہیں تاکہ ان کے center of mass کو degree center of mass کو lower رکھا جا سکے اس طرح circus artists جو ہیں وہ long poles use کرتے ہیں center of mass کو lower کرنے کے لیے اور آگے ہم نے کچھ اس کی examples دیکھیں جس rules تو اب explanation کی heading دینی ہے startment ٹھیک ہے اور یہ اس کے بعد آپ اس کی دو applications لکھیں گے racing cars کی اور circus artist کی it is due to this reason racing cars are made یہاں سے جو fourth line ہے اس سے fourth line پر آپ heading دیں گے applications کی اور یہ application number one یہاں سے لکھنا start کریں گے it is due to this reason racing cars are made heavy at the bottom and their height is kept to be minimum پھر یہاں پہ آپ application number two circus artists such as rob parkers یہاں آپ نے لکھنی ہے اور اس کے بعد آپ جو last paragraph ہے اس کے اوپر heading دیں گے آپ examples اور example کی heading میں یہ تین example جو ہیں along with diagram آپ نے ان کو لکھنا ہے تینوں کی آپ diagram بھی بنائیں گے اور اپنے تینوں کو explain کرنا ہے از contraction expectingада کوئی 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 کوئیogonen statute De Salvgrad tagant ڈس لگ